موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپ نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر آج ہم ڈومینس ریلیشنز کی بات کہے گی جینیٹکس کے اندر ڈومینس ریلیشنز کیسے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے مینڈیلین جینیٹکس پڑھے اس کے لاز پڑھے پونٹسکیر اور ٹیسٹ کراس مونوہیبیڈ ڈائیہیبیڈ کراس پڑھا تو اسی کے اندر ہم نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جو مینڈل تھا مینڈل نے جو ان سے کیپٹل لیٹرز تھے ٹھیک ہے کیپٹل لیٹرز کس کے لئے ڈومینینٹل لیٹرز کے لئے وہیں سے ہم نے ڈومینینٹسی کا یعنی آئیڈیا ہوا تھا ٹھیک ہے مثلا اگر کوئی ہیتروزائیگس ہے ہیتروزائیگس ہے ہیتروزائیگس ہے ہیتروزائیگس ہے مثلا فرزیمپل اس کی اگزیمپل اگر ہم نے ہیتروزائیگس ہے ٹھیک ہے ہیتروزائیگس ہے ہیتروزائیگس ہے اس میں جو ٹ ہے ٹ is ڈومینٹ ڈومینٹ ڈومینٹسی ہے ہیتروزائیگس ہے اس نے جو ٹریٹ سٹڈی کیے پی پلانٹ کے اندر وہ سارے ڈومینٹ ڈومینٹسی کے فالو کرتے تھے ڈومینٹ اور ڈومینٹسی کے کافی ڈومینٹس کے کافی ڈومینٹس ہیں صرف ڈومینٹ نہیں ڈومینٹس میں ہم جو سٹڈی کریں گے اس میں ہمیں کچھ کہیں پہ کمپلیٹ ڈومینٹس نظر آئے گی چلے میں ادھر کلر اس کا چینج کر دیں مثلا اس میں کچھ ہمیں کمپلیٹ ڈومینٹس نظر آئے گی ڈومینٹس جس طرح فرزیمپل ہم نے یہ سٹڈی کیا لیکن کہیں پہ ہمیں کمپلیٹ کے ساتھ ساتھ انکمپلیٹ ڈومینٹس میں نظر آئے گی انکمپلیٹ ڈومینٹس بھی نظر آئے گی بہت سے سپیشیز کے اندر ہم بات کریں گے مثلا فور اکلاک پلانٹ کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں کوڈ ڈومینٹس میں نظر آئے گی کوڈ ڈومینٹس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایک چیز اور سٹڈی کریں گے جو کہ اور ڈومینٹس ہے اور ڈومینٹس ہے ٹھیک ہے تو ویسے وہ سمپل ایپ کو اس کے نام سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا مثلا کمپلیٹ سے مراد کہ جو علیل ہے وہ کمپلیٹ ڈومینٹ ہے دوسرے کے پر کمپلیٹ ڈومینٹس ٹھیک ہے مکمل طور پر قابض ہے دوسرے کو اس نے ماسک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرے کے اثر کو ختم کیا ہے ان کمپلیٹ سے کیا مراد ہے کہ دونوں یعنی اپنے اپنے افیکٹس شو کر رہے ہیں مثلا اگر ہمارے پاس ایک طال پلانٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک شارٹ پلانٹ ہے ان کا ہم کراس کراتے تو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ بریڈنگ آتی ہے تو یہ انکمپلیٹ ڈومینٹس ہے ٹھیک ہے اور پھر کوڈ ڈومینٹس کوڈ ڈومینٹس اور انکمپلیٹ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کے اندر میں ٹھیک ہے کہ اب آپ اس میں فرق کس طرح کریں گے کوڈ ڈومینٹس اور انکمپلیٹ میں تو اس میں بیسیکلی فینو ٹیپکلی آپ فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسے جینو ٹیپکلی ہی فرق کیا جاتا ہے کہ آیا جو جینز ہیں کہ وہ دونوں ایکسپریس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر ایک جین کم ایکسپریس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں فرق کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسرا اس کا اوور ڈومینٹس ہے جس کے ادر ایک زیادہ کہہ لیں کہ شو ہوگا ایون اپنی لیمٹس کو کراس کر جائے گا ٹھیک ہے مثلا ایک ٹال اگر اس کی اگزمپل اگر ہم ایک ٹال پلانٹ ہے اس کو کراس کر ایک شارٹ پلانٹ ہے تو ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے اس ویری ٹال پلانٹ ٹھیک ہے اس کی ہائی ٹور بڑھ جاتی ہے لیکن ہم چلیں اس کی کچھ ریال اگزمپلز لیتے ہیں فرزمپل انکمپلیٹ ڈومینٹس جو ہوتا ہے اس کے لئے یہ فورو کلاک پلانٹ ہے فورو کلاک پلانٹ فلاور ٹھیک ہے اس کے فلاور کا جو کلر ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں انکمپلیٹ ڈومینٹس میں نظر آتا ہے انکمپلیٹ ڈومینٹس ہے کس طرح ہیں فرزمپل ہم پس پی جنریشن ہے وہی جو مینڈل کے کراس ہم نے سٹڈی کیے تھے کہ فرزمپل پی جنریشن کے ہم پس ریڈ ہے اور وائٹ فلاور کے پلانٹس ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کا سی جانسا ہے کیپٹل آر سی کیپٹل آر اس کا سی کیپٹل ڈبلیو کیپٹل ڈبلیو کراس ہوتا ہے سی آر ڈبلیو بنے گا ٹھیک ہے ایک طرف سے سی آر آئے گا دونوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آر یا تو اس پر ڈومینٹ ہو جاتا یا وائٹ اس پر ڈومینٹ ہو جاتا یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ انکمپلیٹ ہے کہ ریڈ کا کلر کم آتا ہے پھر کہتا ہے نہیں وہ بیچ میں کہلیں کہ ہائیبریڈ سا بن جاتا ہے صحیح کلر کا کہ وہ پنک کلر شو ہوتا ہے صحیح ریڈ ہوتا ہے نہ وائٹ بلکہ وہ پنک لیکن جب ہم پنک کہ آگے ایف ون کراس ایف ون کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی ہے جس سے آپ نے کہا تھا آگے اس کا مونو ہائیبریڈ کراس صحیح ہے کہ اس کے نام راپس کیا ہے سی آر ہے سی ڈبلیو ہے ٹھیک ہے اس کے کراس سی آر ہے سی ڈبلیو ہے تو اس کے جو الیلز بنیں گے وہ سی آر بنے گا سوری گیمیٹس اور سی ڈبلیو بنے گا اس کے بھی سی آر بنے گا سی ڈبلیو بنے گا پھر ان کے جب ہپس میں فیوز کرویں گے تو سی آر سوری سی آر ٹھیک ہے سی آر اور سی ڈبلیو پھر سی آر سی ڈبلیو ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا سی ڈبلیو ٹھیک ہے یہ انہوں نے کس میں کیا ہوئے بھلا اسے کیا نام دیا ہوئے ہم نے پونٹسکیل سی ڈبلیو ایک ہمارے پاس ریڈ آ جائے گا دو پنک آ جائیں گے اور لاسٹ میں ایک وائٹ آ جائے گا سیمپل صحیح جو کو کوڈ ڈومیننس ہے اور انکمپلیٹ ڈومیننس ہے اس کو چیک کرنے کے لئے آپ کو مونو ہیبریڈ کراس کرنا پڑے گا صحیح سو مونو ہیبریڈ کراس کے بعد اگر آپ کے پاس یعنی ون ریشو ٹو ریشو ون آ رہی ہے صحیح سو یہ ہے انکمپلیٹ ڈومیننس صحیح اور جبکہ کوڈ ڈومیننس کے اندر آپ کے پاس تھری ریشو ون آتی ہے تو اب مینڈل اس وجہ سے بھی لکھی تھا کہ مثلا اگر یہی کریکٹر پی پلانٹ میں ہوتا ٹھیک ہے فارجمپل اگر وہ راؤنڈ اور رنکل پیس کو کراس کراتا ریزلٹ میں ہے بس راؤنڈ بھی آتے رنکل بھی آتے کچھ ایسے ہوتا جو راؤنڈ اور رنکل دونوں ہوتے تو اس کے لئے پھر جو ریشو نکلتی ون ریشو ٹو ریشو ون نکلتی سی لیکن جو مینڈل نے نکالی تھی وہ تو ریشو ون نکالی تھی ٹھیک ہے مینڈل نے تو ریشو ون نکالی تھی سو مینڈل واز لکھی کہ اس کے پاس جو ٹریٹس آئے تھے وہ ڈومینس ریلیشن میں صرف کمپلیٹ ڈومینس شو کرتے تھے ٹھیک ہے انکمپلیٹ کو یا اوور ڈومینس کا ریلیشن میں نہیں پائے جاتا تھا سو ہی واز لکھی اس معنی میں بھی وہ لکھی تھا آہ اوکے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کیا انکمپلیٹ ڈومینس اب ہم دیکھتے ہیں کو ڈومینس کو ڈومینس کا بہت سیمپل سیکھ ایکزمپل آپ کا بلڈ گروپ ٹائپ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے فرزمپل آئی اے ہے آپ کے آئی بی ہے آئی او ہے تو اگر آپ کے بارڈی کے اندر اے کا جین ہے تو آپ کا بلڈ گروپ اے پازٹیو ہوگا ٹھیک ہے if body have gene of a تو بلڈ گروپ ہم پاس a positive آئے گا بلڈ گروپ اگر if body have gene of b تو بلڈ گروپ ہم پاس آئے گا b positive لیکن if body have genes of a and b تو بلڈ گروپ کیا جائے گا a b positive تو اب یعنی یہ دونوں جو سے موجود ہیں a b positive آپ کے پاس بلڈ گروپ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ a نے b کا اثر ختم کر دیا یا b نے a کا ختم کر دیا so it is a type of co-dominance آپ کی بک میں جب اگزمپل دی ہوئی ہے وہ بھی اگزمپل دے گا مثلا ایک a1 ہے صحیح ہے یہ کچھ substance a بناتا ہے ٹھیک ہے یہ x بناتا ہے ایک gene a2 ہے یہ substance sorry substance y بناتا ہے ٹھیک ہے اور اگر a a1 اور a2 دونوں گھٹھے ہیں دیکھیں یہ مل کے کیا بنائیں x & y دونوں بنائیں تو یہ آپ کے پاس co-dominance آدھیں ٹھیک ہے کہ کوئی دوسرے کے اثر پر فرق نہیں کر رہا ٹھیک ہے دونوں اپنے اپنے function normally play کر رہے ہیں سو چیزا co-dominance ہیں لیکن ہیں یہ alleles ٹھیک ہے یعنی یہ substances بنا رہے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے similar رہا ہیں یہ alleles ہیں لیکن ایک دوسرے کو effect نہیں کر رہے ہیں سیمپل اچھا یہ جو co-dominance blood کی example دی ہوئی ہے اس سے آپ ثورت study کر لیں کہ human blood types are encoded by single locust with 3 alleles ٹھیک ہے یہ locust ہے جس کے 3 alleles ہیں اور a a b ڈیفرنٹ پروٹینز بناتے ہیں ٹھیک ہے surface antigen ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو blood groups ہوتے ہیں یا آپ کے orbeses جو red blood cells ہیں ان کے پڑھنا antigens coated ہوتے ہیں ٹھیک ان کے بطابق یہ جایا ہیں blood groups ہوتے ہیں تو لیکن جب یعنی آپ کے پاس ia ia تھا تو a positive تھا ٹھیک ہے ib ib تو b positive تھا ia ib تو to a positive so simple co-dominant relation کے بات کریں بات کریں کیا اوہ جو اوہ 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 پہ ہے اس طرح ib ہے آئی او ہے تو یہ بنے گا بی پاسٹیو صحیح اگر آئی او آئی او پھر یہ او پاسٹیو کی شکل میں جائے گا صحیح کہ یعنی جو او ہے یہ ریسیسیو ہے اے بھی جونس ہے وہ اس کے پر ڈومیننس شو کر رہے ہیں یعنی کمپلیٹ ڈومیننس شو کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایگزیمپل آپ اس میں ساتھ ساتھ اور دوسرا آپ کے بک کے اندر ایک کوئی ایگزیمپل دیئے انہوں نے ایمن بلڈ گروپ ٹائپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ایل کے پر ایل ان لوکس ہے ٹھیک ہے ایل لوکس پہ اگر ایم کا جین ہے تو یعنی ایل ایم ایل ایم ہے تو آپ کے پاس جو انٹیجن اور آر بی سی آئیں گے وہ ایم آئے گا صحیح اگر ایل 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 ان لوکس کے پر تو انٹیجن اور آر بی سی آئیں گے یعنی آر بی سی کیسے کہتے ہیں جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں دیکھیں اس کے لئے بلکہ میں آپ کو کلر چینج اس ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں تو ان کے سرفس کے پر نا انٹیجنز ہوتے ہیں صحیح تو وہ ایم بھی ہو سکتے ہیں ان بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر بوت بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور کنڈیشن ہے جس کے لئے اگر ایل ایم ہے ایل ایم ہے ایل ایم ہے اچھلا میں ادھر بنا جائے تو مثلا ان کے کیس کے اندر اور صحیح ہے کہ جو این کے کیس ہے اس کیس میں اس قسم کی لائننگ ہے صحیح ہے جو ایل ایم ایم ہے اس کے اندر آر بی سیلز کے اندر دونوں قسم کی لائننگ آ جاتی ہیں اس طرح کی بھی لائننگ آ جاتی ہے اور اس طرح کی بھی لائننگ آ جاتی ہے صحیح ہے یہ جن سا ڈومینس ہے یہ کو ڈومینس ہوگا کو ڈومینس ڈومینس دونوں اب اس میں این پروٹین بھی ہوگی اور ایم پروٹین دونوں اپیر ہوں گی سرفس آف آر بیس یعنی بیچ میں آر بیسز بنائے میں آر بیسز مرات جو سرق خولی ہے ہوتے ہیں خون کے ٹھیک ہے جسے آپ ریڈ بلیڈ سیلز کہتے ہیں سرک خولی ہے خون کے اور لاس میں ہم آہ اوور ڈومینس کے بارے ہم بات کرتے ہیں اوور ڈومینس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو آلیلز ہوں گا ان میں سے کوئی ایک حلیل زیادہ شو کرے گا یہ ہوتا ہے فروٹ فلائی ٹھیک ہے فروٹ فلائی یہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو ڈروزو فلا کا پتہ ہونا چاہیے ڈروزو فلا میلینو گیسٹر سو یہ سینٹ فک نائم ہے فروٹ فلائی کا ٹھیک ہے جب آپ کو پھل چل کہتے ہیں تو وہاں پہ ایک فلائی مکھی آتی ہے چھوٹی سی صحیح ہے اس سے فروٹ فلائی کہتے ہیں اور اس کے پر بہت سے ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں اس کا جنوم سٹیڈی ہو چکا ہے اور یہ بیسٹ اورنیزم ہے فار جنیٹک ایکسپیرمنٹس ٹھیک ہے کہ آپ نے کیونکہ اس کے ایک تو بریڈنگ آسان ہے اور ایزلی آپ اسے چھوٹا اورنیزم ہے ایزلی سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جنوم مارکیٹ میں آویلیبل ہے اس کا سیکونس ہو چکا ہے سو اس کے پر آتنا کافی ایزی ہے تو اس کے اندر اوور ڈامینس کا بعض دفعہ دیکھا جاتا ہوتا ہے کہ مثلا ایک فلائی ہے فلائی ہے پھر آتنا کافی اچھوٹا ہے صحیح ہے red eye وہ w plus w ہے ان دونوں کا اگر ہم cross کروائیں تو لازم جائرے پاس ہمیں بس w اور w plus آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر دو الیل تھے red eye کے اس کے اندر single allele ہے لیکن ہوتا ہے کہ اس کے اندر eyes کا color ہوتا ہے eyes sorry eyes color is more red then جو double allele کے ساتھ ہے یعنی جس کے اندر دو کہہ لیں کہ homozygous condition کے اندر ہے ٹھیک ہے کہ یعنی جو heterozygous condition کے اندر ہے پس آئی sorry fruit fly ہے یہ heterozygous condition ہے اس کی heterozygous کے اندر جو condition ہے اس کا جو eyes کا color ہے وہ more red ہے as compared to homozygous red color کے ساتھ صحیح تو یہ قسم کا کیا ہے is over dominance ہے say so اس قسم کے ریزلیشن ہے مثلا یہ جو ہے red color آپ کو ایسے example دینے کے جو آئے گی ہیترو zyggous condition میں ہوگی ہیترو zyggous condition میں ہوگی اس کا color زیادہ red ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی وہ more red color show کر گیا نہیں اس کا color زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے it is over dominance simple this is simple of zoom میں آپ کے کہا ہوگی over dominance صحیح ہے یہ impossible میں اس کا color red کر رہا ہوں تو یہ over dominance ہو رہا ہے صحیح so that is over dominance relationship جو کہ اپنے study کے اول مینڈل ٹھیک ہے اس معاملے میں لگی تھا کہ اس نے جو trade study کی اس کے اندر اس قسم کے یعنی over dominance co dominance یا پھر ایک اور چیز ہم نے جو پڑھی ہے incomplete dominance صحیح ہے یہ نہیں تھے اس کے انہیں صرف complete dominance تھے مصر tall تھا تو وہ tall short پر dominant ہو جاتا تھا ٹھیک ہے یا round تھے تو وہ wrinkle پر dominant ہو جاتا تھے سو یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا dominance relations کے بارے میں آگلے لیکچر کے اندر ہم multiple alleys کو study کریں گے